انڈیا کا جو صرف آئی ٹی کا بجٹ ہے نا وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بھی ڈبل ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی دو روزہ دورے پر بھوٹان پہنچ چکے ہیں بھوٹان میں ان کا بڑا ہی گرینڈ اور پرتپاک استقبال کیا گیا آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے اور جانے گے ان کی رائے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ علی آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی صاحب دو روزہ دورے پر بھوٹان پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ان کا جتنا وارم ویلکم کیا ہے ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ہر جگہ اسی کے چرچے ہو رہے ہیں جیسے وہاں کے بھوٹان کے نوجوانوں نے جو ہے گجرات کے ٹریڈیشنل ڈریس پہن کر گربا کیا اور جس گارے پر گربا کیا وہ بھی انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کا لکھا ہوا تھا کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی جب بھی کسی ملک میں جاتے ہیں بغیر مفاد کے نہیں جاتے کچھ ایم سیٹ کر کے جاتے ہیں اور بھوٹان میں جانے گا ان کا مفاد کیا ہے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے اس ویزٹ پر جو بھوٹان میں ایم او یو سائن کیا گیا اس میں ایک ریل لائن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے ایم او یو سائن کیا گیا جس میں دونوں کنٹریز کے ریلیشنشپ کو بیٹر کرنے کے اوپر بات کی گئی ہے دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ریل سسٹم کو جو ہے وہ متعرف کروایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی انڈیا پرائیم منسٹر کسی بھی کنٹری کے دورے کے اوپر جاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹیو بنائے جائے ہمارے اگر پاکستان کے پرائیم منسٹر کی بات کی جائے تو ہمیں کبھی بھی اس طرح کا ویلکم جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا اور بھوٹان کا جو سب سے بڑا اوارڈ ہے ہائیسٹ سیویلین اوارڈ وہ بھی جو ہے بھوٹان کی جانب سے جو ہے ان کو پروائیڈ کنفلکٹ ہر نیشن کا ہر کنٹری کا کسی نہ کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ ایشیو ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنا ایک مائنسٹ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی کنٹری کو فرسٹ رکھنا ہے کنٹری کی جو ایکونومی ہے کنٹری کا جو پر کیپٹا انکم ہے کنٹری کی جو گروت ریٹ ہے وہ اس چیز کو آگے رکھتے ہیں وہ اگر انہیں کہیں جھکنا بھی پڑ جاتا ہے وہ اس چیز کو جھکتے ہیں اب دیکھیں بھوٹان کے ساتھ ان کو جھکنا پڑا ہے ان کو خود جانا پڑا ہے یہ ملک کبھی بہتر بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ بتا دیتا ہے ہم ملک کی کوشش کر لیں پولیس زور لگا لیں یہ ملک فارغ تھا فارغیا اور فارغ کی رہے گا کیونکہ ہم لوگ اس ملک سے بہت ڈسپوائنٹڈ ہو چکے ہیں اس ملک میں کچھ کرنے کو نہیں ہے ایونکہ آپ بھی چھوڑیں باہر کی ملک کا پلائے کریں وہاں رکھیں آپ بھی انکرینگ کریں اس ملک میں ریپورٹنگ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں انڈیا کا جو صرف آئی ٹی کا بجٹ ہے وہ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بھی ڈبل ہے اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ ان کے جو کنفلکٹس ہیں دوسرے جتنے بھی نیشن جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ چیز کو پرسنل نہیں کرتے وہ پروفیشنل لے کر چیز کو چلتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو فیل کیا کہ اگر ہمارا چائنا کے ساتھ اگر ان کا جو ہے کنفلکٹ نہیں ختم ہو رہا لیکن انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ لے کیا انہوں نے اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو انہوں نے سیم رکھ رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو بھوٹان کے ساتھ جو اپنی ایشوز ہیں انہوں نے ختم کی یہاں پہ اگر ہمارے پاکستانی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جاتے ہیں تو کوئی بھی وزیر مشیر جو ہے ان کا ویلکم کرنے آ جاتا ہے لیکن میں نے کبھی آج تک انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کنٹری کے دورے پہ گئے ہو تو کوئی لیفٹین اینڈ کوئی وزیر کوئی مشیر جو ہے ان کے استقبال میں آ رہا ہو بلکہ خود اس کنٹری کا جو سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ خود ائرپورٹ پہ ان کو ویلکم کرنے آ جاتا ہے ہم نے یو ای میں دیکھا علی ہم نے یو ای میں دیکھا کہ رات کے کس طرح دو بجے جو ہے یو ای کے پرنس خود دائی انڈیا کے پرائم اینڈر موڈی کو ویلکم کرنے ان کے ہاتھ میں انہوں نے فرنشپ بینڈ بنایا ان کو جپیاں ڈالی پپیاں کی اور بڑا گرینڈ ویلکم کی اور یہ اسلامی ممالک ہیں آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے یو ای کے اندر ایک بہت بڑے ہندو مندر کا افتتاہ کیا ہے ہم لوگ یہ چیز کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بات یہ ہے کہ کنٹری لیول کے اوپر جو مفادات ہوتی ہیں نا وہ ون ون سچویشن پر ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ اسلامی کنٹری ہے یا یہ نون اسلامی ہے اگر ایران کی بات کر لیں ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ظاہرین ادھر سے جاتے ہیں لیکن ویزا فری انٹری کی اگر بات کی جائے تو پاکستانیوں کو آج بھی ویزا لے کے جو ہے وہ ایران جانا پڑتا ہے لیکن اگر ایس کمپیر ٹو انڈینز کی بات کی جائے تو ان کے لئے انہوں نے ویزا فری کر دیا ہے